نگران وفاقی کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے جلیل احمد جیلانی وزیر خارجہ ہوں گے سرفراز بکٹی وزیر داخلہ ہوں گے انیک احمد وزیر مصبی امور ہوں گے مرتضی سلنگی نگران وزیر اطلاعات و نشریات ہوں گے کچھ دیر بعد ایوان سادر میں حلف بردادی کی تقریب ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نگران وفاقی کابینہ کا اعلان اعلان کر دیا گیا ہے نگران وفاقی کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے جلیل احمد جیلانی وزیر خارجہ ہوں گے سرفراز بکٹی وزیر داخلہ ہوں گے انیک احمد وزیر مصبی امور ہوں گے مرتضی سلنگی نگران وزیر اطلاعات و نشریات ہوں گے کچھ دیر بعد ایوان سادر میں حلف بردادی کی تقریب ہوگی آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں نگران وفاقی کابینہ کا اعلان کر دیا گیا جلیل عباس گیلانی وزیر خارجہ ہوں گے سرفراز بکٹی وزیر داخلہ ہوں گے انیک احمد وزیر مصبی امور ہوں گے مرتضی سلنگی نگران وزیر اطلاعات و نشریات ہوں گے کچھ دیر بعد ایوان سادر میں حلف بردادی کی تقریب ہوگی آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نگران وفاقی کابینہ کا اعلان کر دیا گیا جلیل عباس گیلانی وزیر خارجہ ہوں گے سرفراز بکٹی وزیر داخلہ ہوں گے انیک احمد وزیر مصبی امور ہوں گے مرتضی سلنگی نگران وزیر اطلاعات و نشریات ہوں گے کچھ دیر بعد ایوان سادر میں حلف بردادی کی تقریب بھی ہوگی آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نگران وفاقی کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے جلیل عباس گیلانی وزیر خارجہ ہوں گے سرفراز بکٹی وزیر داخلہ ہوں گے اسے پر بات کرنے کے لیے آنچہ رازی موجود ہے آنچہ رازی اپ ڈیٹ کیجئے گا آجی دیکھیں بلکل ہے وفاقی کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ نگران وفاقی کابینہ ہے اور اس میں اگر پورٹ پولیوز کی بات کریں تو بڑا واضح طور پر مظر آ رہا ہے کہ جو جو وزیرات بنائے گئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ مختلف فکر اور زندگی کے طبقات سے ہے اور جو اہم وزیراتے ہیں اب ابتدائی طور پر آج اور اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک سے ڈیڑھ ہفتہ کے دوران وہ مزید وزراء بھی حلف اٹھا سکتے ہیں تو اب تک جن وزراء نے حلف اٹھایا ہے یہ ابتدائی طور پر حلف اٹھائیں گے یہ ابتدائی طور پر اہم وہ وزارتے ہیں جن میں جو وزارت خزانہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ ہے اطلاف رشیات ہے وزارت خارجہ ہے ان پورٹ پولیوز کا اعلان کیا گیا ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے پوری کنسلٹیشن جو ہے وہ نگران وزیراعظم انوارالحقہ کرنے کی ہے اور اس کے بعد ان پورٹ پولیوز کے لیے متعلقہ جو وزراء ہے ان کا ناموں کا اعلان کیا گیا ہے بہت شکریہ انشہ رازی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے